اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے لئے پیش خدمت ہے کتاب تاریخِ دعوت و عظیمت حصہ اول پیش لفظ محرم 1372 میں لکھنو میں دعوت و اصلاح و تبلیغ کی طرف سے انتظام کیا گیا کہ رفقہ کے سامنے ضروری عنوانات اور بحروں پر تقریر کی جائیں اور ان کی واقفیت اور ذہنی تربیت کا سمان بہم پہنچایا جائیں ان تقریروں اور مضامین کا سلسلہ ایک ہفتہ جاری رہا اس تربیتی ہفتہ میں ایک طویل اور مسلسل عنوان اصلاح و تجید کی تاریخ اور اس کی اہم شخصیتیں تھا یہ عنوان راکم سطور کے حصے میں آیا اور تقریباً ایک ہفتہ اس موضوع پر عرض کیا جاتا رہا اس وقت صرف ایک یاداش سامنے ہوتی تھی جس میں کچھ عنوانات اور اشارے ہوتے تھے احباب اس کا خلاصہ اپنے طور پر محفوظ کر لیتے تھے بعد میں اشارت کی نیت سے جب اس پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ یہ کام بڑی توجہ اور اتمنان سے کرنے کا ہے اور یہ ایک اہم تاریخی موضوع ہے جس پر ہمارے محدود علم کے مطابق کوئی مفسر اور مکمل چیز موجود نہیں اور یہ تاریخ اسلام اور عدبیات اسلامی کا ایک بڑا خلاہ ہے جس کو جلز پورا ہونا چاہیے اس خلاہ کے موجود ہونے کے وجہ سے اچھے اچھے زندیدہ حلقوں میں یہ خیال قیم ہو چکا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں اصلاح و تعدید اور انقلاب و حال کی کوشش مسلسل اور غیر منکتہ طور پر نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں بڑے طویل طویل خلاہ ہیں جو صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں کئی کئی برسوں کے بعد کوئی شخصیتیں ابرتی ہیں جنہوں نے حلا سے کشمکش کی اور جو فکری اور عملی حسیت سے کوئی ممتاز مقام رکھتی ہیں اور جن کے علمی اور عملی کارناموں میں کوئی جدت نہیں پائی جاتی صرف چند کی نیچونی شخصیتیں جن کی تدا سات آٹھ سے زیادہ نہیں سمجھ جاتی اسکولیا سے مستثنہ ہے یہ بات دیکھنے میں بڑی معمولی مروم ہوتی ہے مگر اس کے نتائج بڑے اہم اور دورس ہیں یہ اسلام کی اندرونی طاقت اور صلاحیت سے ایک طرح کی بدگمانی اور معیوسی ہے جو ہر زمانے میں ضرورت کی آدمی اور اہل دعوت و عظیمت کو پیدا کرتی رہی ہے اور جس کی نظیر کسی دوسرے مذہب اور قوم میں نہیں ملتی یہ ایک احساس کم تری اور ذہنی شکست خلطکی ہے جس کو جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں لیکن یہ انتیجہ بیس بب نہیں بدقسمتی سے طریقہ اسلام کے وسیع زخیرہ میں یا وہ کتابیں ملتی ہیں جن کو واقعات کی فریصد کہنا صحیح ہے اور جن کی مرکزی شخصیت بادشام بھی ذات ہے یا چند نمائی شخصیتوں کی سوانے ہیں مگر اسلام اور مسلمانوں کی کوئی مسلسل فکری اور اصلاحی تاریخ نہیں جن میں ان تمام شخصیتوں کی تحریکوں کا تعرف ہو جنہوں نے آدمی اسلام پر گہرہ اثر ڈالا ہے اور اسلام کے بروقت بھی فاضد یا تجلید و تقویت کی قدمات سر انجام دی ہے قلط رجانات کی اصلاح اور فتنوں کا صدباب کیا ہے اور اسلام کے فکری اور عملی ذخیرہ میں کوئی قابل قدر اضافہ کیا ہے ذہکی کے اسلام کے سلسلہ دعوت و اسلام خلا نہیں تاریخ اسلام کی ترطیب و تعلیف میں خلا ہے اس خلا کا پر کرنا وقت کا ایک ضروری کام اور اہم دینی اور عملی خدمت ہے علمی خدمت ہے اس کام کے تقمیل سے نہ صرف اصلاح و دعوت کی تاریخ مرتب ہو جائے گی بلکہ زمین مسلمانوں کی فکری اور علمی انہتاعت و ارتقاء کی تاریخ بھی وجود میں آ جائے گی لیکن جب اس موضوع پر کلم اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ مقالہ یا رسالے کے مضمون نہیں یہ ایک اہم اور زخین تصنیف کا موضوع ہے اس کے لئے تاریخ کو تبارہ پڑھنا ہوگا اور اس کو ایک خاص انداز سے مرتب کرنا ہوگا اس کے لئے صرف تاریخ عام کا جائزہ لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ مذاہب و فرق علوم و فنون کی تاریخ اور تراجم اور تذکرے کی کتابوں کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا واقع یہ ہے کہ یہ مضمون جس سکون و اتمنان اور فلسط کا طالب ہے وہ اس پریشان اوقات کی زندگی میں بہت کامیاب ہے پھر بھی ضرورت کے حساس نے اس موضوع پر کلم اٹھانے پر مجبور کیا اور طبیعت کی افتار سری طور پر گزرنے سے ماننے گئی یہ بات ناظرین اکرام کے پیش نظر رہے کہ اس کتاب میں ہمیں اصلاحی تجدیج سے بحث کرنا نہیں ہے نہ ان اشخاص کا تعیون کرنا ہے جو اس منصف کے اہل ہو سکتے ہیں اور ان کی واحد ذات دینی انقلاب برپا کر دیا اور تجدیج کے شرائط پورے گئے یہاں ہمیں اسلام کی تیرہ سسال کی تاریخ میں اسلام انقلاب حال کی کوششوں کے تسلسل کو دیکھنا ہے اور انتاز شخصیتوں تحریکوں کی انشاندہ ہی کرنی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کے احیاء تجدیج اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت میں کے کام میں حصہ لیا اور جن کی مجموعی کوششوں سے اسلام زندہ اور محفوظ شکل میں اس وقت موجود ہے اور مسلمان اس وقت ایک ممتاز عمد کی حصیت سے نظر آتے ہیں اس موضوع میں متعدد ایسے اشخاص کا تذکرہ آئے گا جو انفرادی طور پر تو مجدد نہیں کہہ جا سکتے مگر دین کی تجدیج اور حیاء اور اسلام انقلاب کے مجموعے میں ان کا ضرور حصہ ہے اور مسلمان ان کے حسان سے کبھی سبت پوش نہیں ہو سکتے اس کتاب کی تعلیف کے سلسلے میں مدرزائل باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کسی دعوت یا شخصیت کے حالات و مقاصد کو مروم کرنے کے لئے مومن خود ان کی تصنیفات تحریروں اور قواز سے متعدد لی گئی ہے لگر اس میں پوری کامیابی نہیں اگرچہ اس میں پوری کامیابی نہیں یہ اقرار رہ گیا تو اس کے رفقہ اور ترامزہ اور معاصرین کی تصنیفات اور بیانات کو ترجیح دی گئی ہے آخری صورت میں بات کے مسلمان محافظوں پر اعتماد کیا گیا ہے اس بارے میں کسی زبان یا زبانے کی تخصیص نہیں یہاں کوئی بات کی یہاں کوئی کام کی بات دیکھی گئی اقرار کی گئی اس کا حوالہ دے دیا گیا ہے شخصیتوں کی صیرت اور تذکرے کے سلسلے میں ان کے گردوں پیش اس زمانے کی علمی اور فکری سطح اور اس کام کے میدان کی وسطوں کو بھی سامنے لانے کی پوشش کی گئی ہے تاکہ ان شخصیتوں کی صحیح عظمت اور ان کی کامیابی کی مقدار کا تعین ہو سکے اور اور اس دور اور محول کی کامیابی کے مقانات کا صحیح اندازہ کر کے ان کو تاریخ میں صحیح مقام دیا جا سکے کسی شخصیت کو اس کے محول سے نکال کر اپنے محول میں لاکر اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے پیمانوں اور تقاظموں اور اپنے ذاتی رجانات اور خیارات کے میار سے جانچنا پھر اس میار کے لحاظ سے اس کی کتاہیوں کو نمائع کرنا ظاہری نگاہ میں ایک بڑا تنقیلی کارنا معلوم ہوتا ہے جیسے کتاب اس ساتھ ہی نظر لوگوں کی نگاہ میں وزنی اور وقی بن جاتی ہے لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نانصافی اور کتاہ نظری ہے اس لیے کہ آدمی اپنی زمانے کی ضرورتوں اور تقاظم اور اس عہد کے میدان عمل کی حدود کے لحاظ سے کامیاب و کامیاب کامیاب و ناکامیاب بہا جا سبتا ہے ورنہ ہر عظیم سے عظیم شخصی دوسرے زمانے اور مہور کے لحاظ سے اور مورخ کے رجانات اور خیالات کے پرمانے سے سخت نکام ثابت کی جا سکتی ہے اور نہ صرف سلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کی کوئی بھی شخصیت کامل اور میاری قرار نہیں دی جا سکتی کسی صاحبے دعوت یا مسننیف اور مفقر کی کتابوں کے چند مختصر اقتباس بیش کرنے پر اقتفاہ نہیں کیا گیا کہ اس سے اس کے مقاصد اس کے علمی مرتبہ اور اس کے ذہن کا اندازہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا قائرین اس کا لطف صحبت اور شرف ملازمت حاصل نہیں کر سکتے اس کتاب میں ممتاز صاحبے دعوت و مسلحین مسننیفین اور صحابے فکر کی تصنیفات اور خطبات کے اتنے مختلف اور مبسود اقتصابات دیئے گئے ہیں کہ پڑھنے والا محسوس کرے گا کہ کچھ وقت اس کی صحبت میں گزر اور اس کو اتمنان کے ساتھ دیدہ اور شریف کا موقع ملا ہے اور اس کے لئے خود مولف کتاب نے اپنے وقت کا ایک مرتبت بحصہ ان حضرات کی تصنیفات اور موائز اور ان کے علمی اور فکری اثار کے محور میں گزارا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کا تذکرہ اور تعرف قرآن کے زمانے میں وہ اپنا وقت خالص اسی محور میں گزارے اور ان اثرات اور کیسیات کو اپنے اوپر تاریح ہونے کا موقع دیا جو ان کے معاصلین اور رمشین اوپر تاریح ہوتی تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ کاری مختلف شخصیتوں کے بارے میں مولف کتاب کا قلبی رجوع ساتھ معلوم کر سکیں گے اور ان کو زبان میں بھی تقیر اور صاحب ترجمہ کی زبان اور عدب سے مناسبت نظر آئے گی یہ بات کسی نقاط کی نگاہ میں قابل اعتراض اور کتاب کی کمزوری شمار کیا جانے کے قابل ہے اور اس کے نزدیک مولف کو اپنی کلم کی طرف چوب خوشک اور ناقائل زمیر ہونا چاہیے ناقل بے زمیر ہونا چاہیے تو مصنف اس کمزوری کا اطراف کرتا ہے اور اس کے لئے کسی معذرت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تاریخی شخصیوں تو صرف علمی کمالات تحقیقات اور سنیفات کے اقتصابات پر اقتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی زندگی کے باطنی پہلوں تعلق معاللہ اور اخلاقی خصوصیات کو بھی نمائع کیا گیا ہے اور اولم تو یہ متقدمین اہل دعوت اور اہل فکر کے مشتر خصوصیت ہے کہ وہ اپنی علمی کمالات اور عملی انہما کے ساتھ ساتھ عبادت اور عنابت ایلاللہ کا ذوق اخواست رکھتے تھے اور ان کی کامیابی اور مقبولیت میں اس کو خاص دخل ہے اور اس کے تذکرے کے بغیر ان کا تذکر نامل پر رہتا ہے کسی شخصیت کے تعلق کے سلسلہ میں صرف اس کے فضائل و کمالات بیان کرنے پر اقتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ اگر اس کے مصنف منصف اور محتاط معاصرین یا صحابہ نظر متاخرین نے اس پر یا اس کی تصنیفات اور افقار پر تنقید کی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے اور اگر اس کا جواب دیا گیا ہے تو اس کی طرف سے دفاق کیا گیا ہے تو اس کو بھی پیش کر دیا گیا ہے لیکن تاریخ کو ناقدانہ تاریخ ثابت کرنے کے لیے بے ضرورت تنقید نکل کرنے کا احتمام نہیں کیا گیا یہ کتاب کی پہلی جلد ہے پہلے خیال تھا کہ یہ دل شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ پر تمام ہوگی اس طرح اس حصے میں پہلی صدی حجری سے لے کر آٹھنی صدی حجری تک کی تاریخ دعوت و عظیمت اور اصلاح و تجید کی روداد آ جاتی تھی لیکن ابن تیمیہ کا تذکرہ ان کے زمانے کی اہمیت اور ان کے کام کے وسط کی بناتے ہوئے اتنا مبسوط ہو گیا کہ اس کو کتاب کا ایک مستقل حصہ بنانا پڑا جو اس حصہ کی دوسری جلد ہوگی کتاب کا تیسرہ حصہ اور شاید چوتھا اس طرح ہندوستان کے اہل دعوت و عظیمت کے ساتھ مخصوص ہوگا جو پشلی صدیوں میں عالم اسلام میں اصلاح و تجید کے علمبردار اور فکر و تحقیق کا محبہ و سارتشمہ تھی ابو الحسن علی ندوی یہ تھا کتاب کا پیش لفظ اور کتاب کا مقدمہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا اگر آپ جاتے ہیں کہ کتاب کے تمام حصے آپ تک بروقت پہنچتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی